ناظرین کو میرا سلام پہنچے میں ہوں واہد نسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فورٹیوی نیوز میرے خصوصی پروگرام فورٹیو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ایک بار پھر ارجن دیو بھارتی جی کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں اور ہم آج جو بھارت کے اندر جو سائیکلوجی ہیں اس پر بات کرنے والے ہیں باریک مدہ ہے دھیان سے دیکھے گا خیر مقدم ہے آپ کا ارجن بھائی دھنیواد بھائی اور اس کارکرم میں مجھے بلانے کے لیے میں آپ کا بہت بہت آباری ہوں دیکھے دوستو آپ لوگ تمام طرح کے پروگرام دیکھتے ہیں میں بھی الگ طرح کے پروگرام کرتا ہوں دراصل آج ضرورت ہے شاید اس بات کی کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں جو بھارت کی ہزاروں سالوں سے جڑوں میں ہیں اور کیوں کئی سماج اس سے ابر نہیں پا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں اور کہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے تو میں پہلا سوال کروں گا ارجن بھائی کہ آج اگر ہم یہ دیکھتے ہیں دیکھیں ریجرویشن ہے بڑے بڑے آدھیکاری ہیں ہمارے ٹرائبز دلیت پچھڑے مسلم سب ہی میں سے مکر ایک انفریریٹی کمپلیکس کہیں نہ کہیں آج بھی پایا جاتا ہے دراصل اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے پہلے ہم اس پر آپ تھوڑا سا بھولیے گا پھر اگلا میں سوال ضرور آپ سے کروں گا دیکھیں بھائی اگر بھارت میں ہم پورے سماج کے لوگوں کی شہو کسی بھی سماج کے کسی بھی تپکے سے آتے ہوں اس کی مانسکتہ اور سیکلوجی کے بارے میں بات کریں تو ہمیں بہت اتحاس میں جانا پڑے گا بھارت میں راجتانتر اور راج شاہی کا راج رہا ہے اور راج شاہی میں یہ ہوتا ہے یا سامنتی وقت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک راجہ ہوتا ہے اور باقی لوگ پر جا ہوتے ہیں اور راجہ یا نواب یا سامنتوں کی گنتی بہت کم ہوتی ہے اور جب میجورٹی اور پیجنتہ ہوتی ہے اس کی گنتی زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ سنکھیا میں ہوتے ہیں تو ایک شاشت ورگ ہے اور ایک شاشک ورگ ہے شاشت اور شاشت کا جو انتر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گیپ ہوتا ہے اس گیپ کی وجہ سے جو شاشت ورگ ہوتا ہے اس کے اندر ایک مانسکتہ ڈبلپ ہوتی ہے کہ وہ ہین ہے وہ کمتر ہے اور وہ ہر چیز پرابت نہیں کر سکتا اس کے بعد ہمارے دیس میں جب انگریج آئے فرنچ آئے پروتگالی آئے تو انتر تک گتوہ لاسٹ میں بریٹس ستہ استحفیت ہوگی یعنی کولولین رول استحفیت ہوگی دیکھیں ناظرین میں شاید مجھے ضروری ہے یہ سمجھانا انہوں نے ایک شاشت ورگ بتایا اور ایک جو ہے جس پر شاشن کیا جاتا ہے وہ ورگ بتایا اس کو کیونکہ یہ ٹیپیکل ہندی ہے تو ہمارے ناظرین اردو کے بھی ہیں مجھے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنا ضروری ہے یہاں بات اس بات کی ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسپیشل کٹیگری کبیلہ یا جاتی کے ہو سکتے ہیں جو ستہ میں ہوتے ہیں جو رول کرتے ہیں اور دوسری ایک بہت ساری جاتیاں جن جاتیاں ہوتی ہیں جن پر ستہ کی جاتی ہے تو یہاں ساسٹ اور ساسک کی جو بات تھی وہ یہ تھی تو جب بھارت میں پندروی شتابدی میں برٹیس اسٹ انڈیا کمپنی آئی تو کولونیل رول کا پرارام ہوا کولونیل رول آنے پر یہ ہوا کہ پہلے جو بھارت میں لوگ رہتے تو وہ سب ہی بھارتی تھے یا بھارت بلکہ یونٹ بھی نہیں تھا تو وہ بھی ایک راجوں کا سنگ تھا ایک ایک ایسوشیشن آف سٹیٹس تھا تو وہ بھی اتنی انفیٹی کمپلیکس آپس میں جاتی ہے اور دھارمی کا دھار پر تھا یا شاشا کیا شوشت ورک میں تھا پرنتو جب کولونیل سسٹم لاغو ہو بھارت میں اور دھیرے دھیرے بنگال بیہار اوڈیسا کے بعد پورے بھارت پر اسٹ انڈیا کمپنی اور بعد میں برٹیس گورنمنٹ نے کبجہ کر لیا اور شاشن یہاں استعافیت ہو گیا تو دو طرح کی مانسکتہ ڈاولپ ہونا سروع ایک تو انگریج ایک وہ بھاسا سے اچھ تھے سنسکرتی سے اچھ تھے اور برٹیس پیرڈ اپنے ساتھ جو اپکرن لے کے آیا جو بندو کے لے کے آیا جو گاڑیاں لے کے آیا ہوای جاج لے کے آیا ٹیلی گراف سسٹم لے کے آیا اس نے بھارت کے سوسل سسٹم کو پوری طرح بدل دیا اور ایک کمپلیکس دے دیا بھارت کے لوگوں کے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے پھر وہ نیشنلائز ہو گیا ایک طرح سے وہ جو انفرٹی کمپلیکس ہے وہ مانسکتہ انگریجوں کے ساپیکس برٹیس رول کے ساپیکس یا ہم یہ کہیں کہ انگریج نسل کے ساپیکس پوری بھارت کے نسل اپنے آپ کو کم تر سمجھنے لگے یہ میں ایک منٹ رکوں گا آپ کو دیکھیں یہاں ہم ارجن بھائی سے بھی یہ سوال کر لیتے ہیں یہاں ان کا ماننا یہ ہے کہ جب انگریج یہاں آئے تو ہم بھاشا کے اسطر پر بھی اپنے آپ کو کم تر سمجھنے لگے یہ کیا ہوتا ہے میں اس سائیکلوجی کو آپ کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتا ہوں دراصل ایک دور تھا جب فارس راج کیا کرتا تھا پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوا کرتی تھی ان کے کلچر کو افضل مانا جاتا تھا بہتر مانا جاتا تھا تمام دنیا میں چاہے وہ انگریج ہوں چاہے وہ رشین ہوں چاہے وہ ایشین ہوں یا افریقین فارسی کا سیکھنا ایک بہتر مانا جاتا تھا آپ آج بھی ہندوستان میں بھی کہاوت ہے کہ آپ فارسی جانتے ہو تو یہ جو سوال ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے جس وقت دنیا میں جو رول کرتا ہے جو لیڈ کرتا ہے اس کی جو زبان ہوتی ہے اس کو افضل مان لیا جاتا ہے اس کے پہناوے کو افضل مان لیا جاتا ہے یہ ہمارا سائیکلوجیکل ایک گیم ہوتا ہے جب فارس لیڈ کرتا تھا تو فارس کی جو بیسیکلی کلچر تھا اس کے سامنے انفری اپنے آپ کو محضوظ کرتے تھے جب رومنس کا تھا تو رومن کے سامنے لوگ اب ان کے پہناوے کو افضل مانتے تھے اور ان کی بھاشا کو سیکھنا چاہتے تھے جب ترک آئے تو پھر جو ہے وہ انہوں نے بھی فارسی کا استعمال کیا اور ترکش کا استعمال کیا تو یہ جو زبانیں ہوتی ہیں یا ان کے پہناوے ہوتے ہیں یہ انسانوں کی جو ذہنیت ہے اس پر اثر کرتے ہیں جو فائننسلی سائنٹیفکلی اور تمام کلچرل جو سیولائزد ہوتا ہے اس کو ہم کوپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی احساس کم تری کہلاتا ہے تو جو میجر پوائنٹ ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ احساس کم تری اب آج بھی جیسے ہم انگریز کی بات کرتے ہیں آپ کو انگریزی آتی ہے انگریزی ایک زبان ہے کومنیکیشن ہے آرہی بھی ایک زبان ہے کومنیکیشن ہے فارسی بھی ایک زبان اور کومنیکیشن تھی بکر ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کون لیڈ کر رہا ہے تو یقینی طور پر جو پشیمی جگت ہے جو گورے ہیں جنہیں انگریز ہم کہتے ہیں وہ لوگ لیڈ کر رہے ہیں اس لئے ان کی ہمیں زبان بھی بہتر لگتی ہے اور ہمیں چونکہ ہمیں وہ دبا کر غلام بنا چکے تھے تو اب ان کی ہر چیز بہتر تھی تو کیا میں جو کہہ رہا ہوں یہی کچھ سہمتی ہے آپ کیا کچھ اور کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا سے کم تری ایک سٹریجی ہوتی ہے جو جیت لیتے ہیں کسی علاقے کو یہ جو حاوی ہو جاتے ہیں رانیتی گروپ سے کسی سسٹم پر سماجک سے بہستا ہو چاہے رانیتی گروپ سے جیتے ہو تو جو جیت لیتا ہے لڑکے جیتے چاہے وہ رانیتی گروپ سے جیتے چاہے سنندرگر کے جیتے وہ یہ مان کے چلتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہے جس کو انہیں جیت لیا ہے اور جب یہ سلسلہ سرو ہوتا ہے تو اسی بھاونا کے ساتھ سرو ہوتا ہے کہ ہم سپیرے رہے ہماری سبیتہ سپیرے رہے ہماری ٹیکنولین سپیرے اس لئے ہم نے آپ کو جیت لے اور آپ ہار گئے دیکھیں سنسکرٹی اور سبیتہ میں ساپیکستہ نہیں ہوتی ہے ریلیٹیویٹی نہیں ہوتی ہے ہر سبیتہ اپنے ایک شیطر میں ڈبلپ ہوئی ہے اپنے حساب سے ڈبلپ ہوئی ہے اپنی جوگریفی کے حساب سے ڈبلپ ہوئی ہے دوسری سبیتہ اگر تھوڑی بہت وکشیت ہو گئی ہے اس کے کمپریزن میں تو وہ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم ہی سب سے سریشت ہیں سریشتہ کیا ادھارانہ جب بھارت میں یا پوری دنیا میں ایک سبیتہ نے دوسری سبیتہ کو ویجیت کیا تو وہاں کے لوگوں کو ڈبلپ کرنے کے لئے ان پر شاشن کرنے کے لئے ان کے مانسکتہ میں یہ بات ڈالنا جروری تھا کہ جو ہم پر شاشن کر رہے ہیں ان کی سنسکرتی ان کی سبیتہ ان کی ٹیکنیک ان کی سدھانت نشتی طور پر سے ہم سے بہتر ہوں گے اس لئے ہم ہار گئے اس لئے ہم گلام بن گئے یہی سے وہ گلامی کا سلسلہ سرو ہوتا ہے وہ گلامی کیول راجنیتی گارتی گلامی نہیں ہوتی وہ گلامی راجنیتی گارتی گلامی سے مانسک گلامی میں کروٹ ہو جاتی ہے اور جب وہ مانسک گلامی میں کروٹ ہو جاتی ہے پھر اس سے پیسے چھوڑانا بہت مشکل ہوتا ہے کیوں کیونکہ ایک شاشت گورک ہمارے پاس اوپر ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے اور لگتار ویبین پریاسوں سے ویبین سڑینتروں سے ہم کو احساس دلاتا رہتا ہے کہ آپ ہم سے کم تر ہیں آپ ہم سے انفیریر ہیں آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بات دیرے دیرے سماجوں میں گھر کر جاتی ہے سوسائیٹی میں بیٹ پیٹ بنا لیتی ہے اپنی اور سماج پورا سمودا ہے پوری جاتی پوری قوم اس سے پربایت ہو جاتی ہے اور اپنے کسی بھی اتھان کے لیے کوئی یوجنا نہیں بنا پاتی کوئی سوچ نہیں پاتی اور اس احساس کو اوڑ لیتی ہے کہ ہم کم تر ہیں ہم ہین ہیں ہماری سنسکرتی یا ہمارا دھرم ایڈوانس نہیں ہے جبکہ سنسکرتی میں اور دھرم میں ایسا نہیں ہوتا ہے اس کی ساپیکستہ نہیں ہوتا دیکھیں دوستو میں آپ کو ایک جو ارجن بھائی جو کہہ رہے ہیں وہ آپ نے سنا میری بھی اپنی رائے آپ سن رہے ہیں میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ ارجن بھائی ایک بڑے عدی کاری ہیں میں ڈیفینیشن میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم صرف آپ کو سائیکلوجی میں جڑوں میں جا کر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں نکالی جائیں جس سے ہم سماج کو اوبار سکیں ہمارا مقصد یہ ہے باتجیت کا کہ جو انفیریٹی ہے جو من میں جو ہیلتہ پیدا ہوتی ہے اس سے ہم کیوں نکلیں دیکھیں ہوتا کیا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ہم جب ٹرائبز یا کسی بھی دوسری ایسی جاتی کو جسے ہم ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے جھوٹی باتیں ہیں چھوٹی جاتی بتانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ٹریٹمنٹ ہم بچپن سے دینا شروع کرتے ہیں میرے خیال سے اور یہ جو بچپن کا ٹریٹمنٹ ہے جب بڑے بڑے عدی کاری کے روپ میں بھی وہ آ جاتے ہیں اس کے باوجود اس کو کنٹینیشن رکھا جاتا ہے تو ایک چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے جو الگاؤواد ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور ہم کسی بھی شاسن میں یا پرشاسن میں یا سماج میں ایک جو ایک ایکتہ ہے اور ایک مجبوط جو ایک تمام دنیا کے دیشوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ پوری کی پوری ایک قوم جو ہے کی طور پر نظر آتے ہیں اور اپنے دیشوں کو بیلڈ کرتے ہیں اور وہاں کے سماج جو ہیں سیولائزد قائدے سے کہلاتے ہیں جن کو کوپی کرنے کی کوشش کی جاری ہے بھارت میں یہ نہیں ہو پا رہا ہے اس کی مول وجہ کیا ہے دیکھئے 1828 سے لے کر 1875 تک کی اتحاس پہ میں تھوڑا سا یان روشنی ڈالنا چاہوں گا پرکاش ڈالنا چاہوں گا 1828 میں ہمارے دیش میں ایک بہت ایڈوانس مہان ویکتی مہان وچارک پیدا ہوئے راجہ رام بون رائے ان کا جنم تو پہلے ہو 1828 کا ذکر اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ 1828 میں پہلا ستھی پرتہ کانون آیا اور 1875 میں آرے سماج کی ستھاپنا ہوئی اس کے بعد رام کشن میشن کی ستھاپنا ہوئی اس کے بعد مہم اپنے علیگرڈ مومنٹ کی ستھاپنا ہوئی علیگرڈ مسلم یونیورسٹی بنی اور تمام شکشہ کے شدر میں ہندووں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی جتنی بھی جماعتیں ہمارے دیش میں یا بیرادرییاں یا دھرم تھے سم میں ایک سماج صدار آندولن چلا اس کا ریجن یہ تھا کہ 1757 سے لے کر جو بیٹیس رول اور کمپنی رول استھاپیت ہوا اس نے بھارت کے لوگوں کے چاہے وہ ہندو تھے چاہے وہ مسلمان تھے ان کے دماغوں میں انفریٹی کمپلیکس بھر دیا اور جب انفریٹی کمپلیکس دماغ میں بھر دیا جاتا ہے تو آدمی پھر اپنے وزود کو تلاستا ہے اس کی جڑے کہاں ہیں تو ایک جڑوں کی اور لوٹنے کا ابھیان شروع ہوا اور لوگوں نے پرکشن کیا کہ آخر ہم ہیں کون اسلام کو ماننے والوں نے بھی ہندو دھرم کو ماننے والوں نے بھی اور ہمارے دیس میں راجہ رام بھون رائے اس ورشاند ویدیشاگر رام کرشن پرمہنس سوامی بیوکانند اور بھرم سماج اور پرارتنا سماج آری سماج سوامی دین انسرسواتی 1825 سے لے کر 1875 تک اور انیس سوی تک آنے کے بعد ایک پونر جاگران شروع ہوا اور پونر جاگران میں ان دھرم کے لوگوں نے ان جاتیوں کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ آخر ہماری یہ دشا کیوں ہوئی اس کا ریجن کیا ہے انہوں نے کھوج کیا ان کارانوں کو اور پھر جب انہوں نے یہ پایا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی انفیلٹی دون کرنی ہے اپنی جو ہماری ہینتہ ہے اس کے بھاو کو نکالنا ہے ہماری سنسکرٹی بھی سریٹس تھی ہماری سببتہ بھی سریٹس تھی ہم بھی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو بھارت میں انگریجوں سے لڑائی لڑنے سے پہلے ہم مانسی گروپ سے تیار ہوئے ہیں پچھتر سالوں میں سیکڑو سالوں میں اور جب مانسی گروپ سے تیار ہوئے تب اٹھارو سو پچیس پچاسی میں ایک آنگریس پارٹی بنی اور انیس وی بیس وی شدی کے پرارمب میں انیس سو چودہ سے لے کر انیس سو سیتالیس تک ایک راجنیتک سماجک لڑائی اس جوے کو اتار فیکنے کے لیے سرو ہی جو انگریجوں نے ہمارے کندے پر لات دیا تھا وہ کیول ایک بیٹی سرو لی نہیں تھا وہ کیول ایک ٹیکنولوجی نہیں تھی وہ بیٹی سینا اور پرشاشن کا سسٹم نہیں تھا وہ ہم کو مانسی گروپ سے بھی گلام بنانے کا پریاس کر رہے تھے مانسی گروپ سے بھی کمیور کرنے کا پریاس کر رہے تھے تو وہ پہلے وہ لڑائی اس مانسی گروپ سے لڑنے کے لیے ہم نے پہلے وہ لڑائی مانسکتہ میں لڑی ہم نے مانسکتہ میں اپنی سنسکرتی اور سببتہ کو مہان محسوس کیا چاہے ہم ہندو رہے ہوں چاہے مسلمان رہے ہوں چاہے سکھ رہے ہوں چاہے پارسی رہے ہوں چاہے جین رہے ہوں وہ پوری بھارت کی جنتہ تھی ایک جھنڈے کے تلے تھی وہ اور انہوں نے ایک پہچان مری کہ ہم سب بھارت کے لوگ ہیں اور ہمیں ساسن سے لڑنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ جوہ اتار فیکنا ہوگا کہ ہم مانسی روپ سے کم تر ہیں جب وہ جوہ ہم نے مانسی روپ سے اتار فیک دیا اپنے دماغ سے وہ پردے ہم نے اٹھا دیئے اس کے بعد ہم سماجی روپ سے سنگٹیت ہوئے پھر ہم راجنیتی روپ سے سنگٹیت ہوئے اور راجنیتی روپ سے جب ہم سنگٹیت ہو گئے کاندھی جیسا نہرو جیسا کلام جیسا پٹیل جیسا امبیٹکر جیسے مہان وچارہ کہ وہ لوگ میں ہم کو ملے انہوں نے ہم کو سنگٹیت کر کے بتایا کہ اب آپ کو اپنا ساشن اپنے آپ پر استحابیت کرنا ہوا دیس آجاد ہوا اور آج ہم خود مختار ہیں آج ہمارے اندر انفرٹی کامپلیکس نہیں ہیں دیکھیں ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں ہم مانا کہ ہم راجنیتی روپ سے جو ہے خود مختار ہیں ہم آج دیش کی سطح چلا رہے ہیں نظام چلا رہے ہیں ہم پوری طرح خود مختار ہیں سماجک طور پر کیا آپ مانتے ہیں کہ ہم اسی لیبل پر جس لیبل پر ہماری ڈیموکریسی لوگتنتر ہے جس طرح ہمارے جو ہے سوچ ہے اور سب لوگ شامل ہیں قانون کے حساب سے جو امبیٹکر کی دکسہ میں جو بھی ایک ڈیسائیڈ ہوا کہ جو لوگ استثیتی ہے وہ منائی جائے اس کے آدھار پر ہم سب ایک ہیں مگر یہ 75 سال گزر جانے کے بعد کیا لگتے ہیں آپ کو کہ ہم جس طرح کانونی طور پر ایک ہیں سماجک طور پر بھی ایک ہو پائے بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور بہت بڑھیا یہ مطلب مجدار سوال یہ ہے کہ جب بھارت کی آجادی ہو گئی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بیٹس رولرز تو چلے گئے اور ستہ کا حسطانترن بھارتی لوگوں کو ہو گیا بھارت میں سمیدان استعافیت ہو گیا تو یہ مان کے چلیے کہ وہ جو پرمپرہ کا سماس تھا وہ جو پانسو اٹھائیس ریاستوں کا ایکی کرن کیا گیا انہی ایکی کرن کی ریاستوں کے جو لنبردار تھے ان کی سنتانے تھی ان کے ویراثت سمالنے والے لوگ وہی لوگ سماؤ راج سماؤں میں آکر بیٹھ گئے یعنی کہ وہی ساشک ورگ پھر ڈیموکریٹک سسٹم میں آکھ ہماری راج سبا ویدان سبا لوگ سماؤں میں آکر بیٹھ گیا پرانتو آم جانمانس کے بیچ پھر سے ایک نیا ساشک ورگ آ گیا اس ساشک ورگ نے جس کو بھارت کو ہم بھارت کے لوگ ہمارا سمیدان کہتا ہے ہم بھارت کے لوگ پرانتو اس ڈیفنیشن کو انہوں نے پھر سے پوری طرح ڈیموکریٹائز نہیں ہونے دیا لوگتانتکرن نہیں ہونے دیا اور پھر سے نیا ساشک ورگ نے خاص طور سے بیوروکریسی نے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اتنی دوری بنا لی اپنے سماج کے ساتھ اپنے جنمانس کے ساتھ ایب اوریجنل کے ساتھ اگر بھارت کے سمیدان میں سرڈل کاشٹ کے لیے سرڈل ٹرائب کے لیے سمکوں کے لیے اس پیسیفک پروٹیکشن کے پرویجن نہ کیے جاتے تو شاید ہم اتنی ترقیبی آج جتنی ہم نے کر لیا دکھائی دی رہی ہے سرپیس پہ وہ باسطوک بھلے ہو نہ ہو کتنے پرشنٹیں کتنے نہیں ہیں وہ بھی نہ دکھائی دیتی یہ سمیدان کی دین ہے جو بھی پرکتی آپ کو دبے کچھلے پچھڑے اقلیتوں کی دکھائی دے رہی ہے وہ سمیدانی کے بیوستہ کے تحت ہوئی ہے پرانتو ابھی بھی بہت کام ہونا باقی ہے کیونکہ آجادی کا اتحاس کےول ستر بیاب ہاتتر بھیتر سال پرانا ہے پرانتو گلامی کا اتحاس کئی سو سال لمبا ہے کئی ہزار سال ہزاروں سال لمبا ہے دیکھئے ارجن بھائی میں نے جو سوال کیا تھا دراصل اس کا آدھا دھورا ہم جواب دے پائیں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو پورا دیا جائے چونکہ میں پھر اپنی رائے ضرور رکھوں گا جو آپ نے ساسک ورگ کی بات کی ہے تو جو ابھی جو ہمارے ریجرویشن سے آتے ہیں یا پھر کوالیفائی کر کے آتے ہیں نورمل کٹیگری میں بھی لوگ آتے ہیں بہت ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں بہت اچھے نمبروں سے پاس کر کے بھی آتے ہیں کیا ان کی قابلیت کی باوجود پھر بھی وہ جاتی وعد کا اور ایک جو اپر اور نیچ کی جو بان سکتا ہے کیا بھارتی پرساسن میں لوگ اس سے گرست ہیں نظر آتے ہیں یا نکل چکا ہے بہت صحیح سوال آپ نے کیا دیکھیں بھائی ایسا ہے جہاں سماج میں جنم کو ادھکاروں کو آدھار مانا جائے گا اور کرم کو آدھار نہیں مانا جائے گا وہاں آپ برابری کی بات تو کر سکتے ہیں پر برابری آپ کو ویواری گروب میں دکھائی نہیں دے گی فرق دکھائی دے گا ہم نے یہ غلط طریقے سے یہ مان لیا ہے کہ اچھ جاتی میں پیدا ہوئے لوگ ہی گن سمپن ہوتے ہیں وہی اچھے پرساشک ہوتے ہیں وہی اچھے نیتا ہو سکتے ہیں وہی امانداری دکھا سکتے ہیں وہی کانون جانتے ہیں وہی سمیدان جانتے ہیں ایسا نہیں ہے ہمیں جب ہم اس افدارنا کو بدلنے میں سفل ہو جائیں گے یا بدلنے کا پریاس کریں گے تمام لوگ ہیں آج دیکھئے پرتیک سماتھ سے لوگ آئی ایس بننے ہیں ڈاکٹر بننے ہیں انجینئر بننے ہیں پرانتو کچھ مائنڈ سیٹ اس دیس میں کچھ ایسے کچھ لوگوں کا بچا رہ گیا ہے جو اتیت کا جو پریت ہے وہ پھر سے شٹرونگ ہو گیا ہے وہ پھر سے جن مادھارت ویوستہ بے جور دینے لگا ہے جبکہ ہم کو کرم آدھارت ویوستہ بے جور دینا چاہیے کیونکہ کرم کا سب سے بڑا مہتو ہے بھارتی سنسکرتی میں تو کعب گیا ہے کہ کرم ایمان ہے تو ہمیں کو ایک جھاڑو لگانے والے سے لے کر ایک راشپتی تک کے کرم کا سمان کرنا ہوگا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صفائی والا ہے اس کو اس کی ریسپیکٹ نہیں ہے تو وہ مائنڈ سیٹ ابھی بھی ہے وہ بہت بڑی چنوٹی ہے اس کو توڑنا آپ کا سوال بالکل صحیح ہے دیکھیں دوستو میں ایک بھارتی ہے اس سماج کی جہاں بڑے بڑے آدھر شواد کی بات کی جاتی ہے بڑی بڑی اسٹیجوں سے جو ہے تر سب ہی لوگوں کے ساسک ورک کے لوگ بھی آ کر اپنے بھاشن دیتے ہیں لیڈرشپ تو روز بھاشن دیتی ہے بڑے بڑے لیکھک بھی ہوئے ہیں بڑا سنکوچ ہے آپ سچ بات بولنے میں بڑا سنکوچ ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ وہ جو ہے سچ کہہ پائیں گے کہ نہیں کہہ پائیں گے بڑی باریک مہین مہین دیواریں ہیں میں ایک سچ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں بھارتی سماج میں آج بھی دلت ٹرائبز پچھڑے اور خاص طور سے اب مسلمس بھی مسلم کو ایک دشمنی کے بھاو پر دیکھا جاتا ہے اور بچپن سے اس کو ٹریٹمنٹ دیا جانے لگایا دوسرا جو ہم اونچ نیچ کی جاتیوں کے صدحانت ہم نے بنائے ہیں ان سے دھانتوں میں ہم نے کیا شروع کیا ہے ان سے دھانتوں میں یہ شروع ہوا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے سکول جانا شروع کرتا ہے تو دوسری جو شاشن کے انڈرانی راج کرنے والی جنتہ کی جاتیاں اور جو پردہ کے دور پر کام کرنے والی جاتیاں فیلال ہیں دراصل بچپن سے ان کو ایک ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اور وہ پھر بڑے ہوتے جاتے ہیں بڑے قابل بھی آدھی بات دیکھیں اس سائیکلوجی کے سے نقصان کیا ہوتا ہے بچہ مانسک تناہوں میں آتا ہے اس کو روز اسکول میں کالیج میں اس کو کوئی نہ کوئی ٹونٹ کر دیا جاتا ہے پھر وہ راتوں کو اپنی جاتی کو اس ٹونٹ کو لے کر سوچتا رہتا ہے جو وقت اس کو گزارنا ہے اپنے ڈبلیمنٹ کے لیے اپنی ایجوکیشن کے اپگریڈ کرنے کے لیے جو اچھے سوچ کے لیے کرنا ہے وہ بچہ جسے ہم آج دریت یا ٹرائب کہتے ہیں اس کا آدھی زندگی نکل جاتی ہے یہ بات سوچنے میں کہ مجھے کل کس نے کیا بولا تھا کل اس نے مجھ پہ یہ ٹونٹ کیا تھا اس کا جو وقت تھا جو اس کو اپنے پرپریشن کرنا تھا تیاریہ کرنی تھی ٹیلنٹ دکھانا تھا اس کا بلکہ سیونٹی پرسنٹ حصہ زندگی میں اس کے ذہن کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس ڈپریشن سے نہیں نکال پاتا اس ماملے سے نہیں نکال پاتا اور مانسک طور پر دبتا چلا جاتا ہے اور وہ اس لیبل کی تیاری بھی نہیں کر پاتا میں مبارک بات کہوں گا اپنے دلیت اور ٹرائبز ان بھائیوں کو جو ٹونٹ کا سکار ہونے کے باوجود کوالپ آئی کر کے اس ڈیس میں اپنے آپ کو فائٹ کر رہے ہیں مہان ہے وہ لوگ ان کو سلام کرنا چاہیے چونکہ وہ لوگ جو ہیں اتنی ساری چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے بعد اس سماج میں آگے بڑھ رہے ہیں ساسن پرساسن میں اپنے حصے داری دکھا رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ اس کا سممان نہیں اس کا اجاز ان کو ملنا چاہیے پوری طریقے سے کیونکہ وہ ڈبل ٹرپل جو ہے وہ مقابلے کر رہے ہیں ایک طرف اپنے اندر کے مند سے وہ روج لڑ رہے ہیں اپنے ذہن سے روج لڑ رہے ہیں سماج کی اس سوچ سے روج لڑ رہے ہیں اس کے بعد اپنی جیوی کا جو سنچادن ہے وہ ارنج کرتے ہیں وہ کتنی مہان جاتیاں جن جاتیاں ہیں ان کا اس لیبل پر سممان شاید اس جیس میں نہیں ہو رہا ہے تو میں دوستو آپ لوگ اسے گزارش کروں گا یہ ایک ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے آپ کو جو مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر آتک وادی پھلانا ڈھکانا اور مسلم اور کہہ کے مسلم کہہ کے بھئی کسی کا جو ہے کوئی بھی جاتی ہے مذہب ہونا وہ اس کے سممان کی بات ہو جکتا ہے اس کے افمان کی بات کتہ ہی نہیں ہو جکتا آپ کا جو مورال ہے وہ ہائی ہونا چاہیے ساسک ورکت جیسے ارجن بھائی نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کو سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اور جو پہناوے کی اور زبان کی اور کلچر کی بات کر کے دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ ایک سائیکلوجیکل دباؤ بنایا جاتا ہے یہ اس سماج میں آپ کو جھڑکنا شروع کرنا ہوگا اس کو پلٹنا شروع کرنا ہوگا جب کوئی جاتی وادی سمبودن آپ کو کرے گا دنیا میں بین مانا جاتا ہے اس کو بڑا خراب نظروں سے دیکھا جاتا ہے اس کو نسل واد کہا جاتا ہے پوری دنیا میں بین ہے یہ دن بدلیں گے حالات بدلے گی اور سوچ بدلے گی ہم اب اس پروگرام کے آخری پڑاؤ میں چل رہے ہیں یہ سب باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کہا جاتا ہے مسلمان ملہ ان سب کو دیکھیں وہ ملہ کا مطلب بھی نہیں جانتے آپ جانتے ہیں ترک جب آٹومن امپائر دنیا میں رول کیا کرتا تھا تو ملہ ایک ایس پی کا کام کرتا تھا سٹی ایس پی کا سٹی سیو کا کام کرتا تھا اس کو ملہ کہتے تھے ملہ ایک بڑے سممان کا شبد ہے اور اس کو کہے کہ کیا تم مجھے اس شہر کا سیو مانتے ہو جو ہے پولیس ادھکاری مانتے ہو یا دروگہ مجھ کو مانتے ہو ملہ کا مطلب ایک دیجک نیشن ہے جو ترک آٹومن امپائر کلچر میں ایک دیجک نیشن ہوا کرتا تھا یا مان کی بات نہیں اسے اس کے زبان میں حیثیت سمجھائی تم لوگ کہاں کن کے بے وکوف ہو کہ جو ہے ان کے ساجش اور چوروں کے چوری سے تم کو دبانا چاہتے ان کے نیچے دب جاتے ہو بے وکوف ہو تم لوگ کو کھڑا ہونا چاہیے اسی طرح ہر شبد کے معنی نکال لئے اور دراصل وہ اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں ہی نہیں ساجش کرتا ہیں ان کو دیچے دبائیے اپنے برابر لائیے تو آخر پڑاؤ میں ارجن بھائی سے بات کرتے ہیں ارجن بھائی بات یہ ہے کہ جو نئی ووسطہ اس دیش میں چل رہی ہے ایک پوری بیار بہی ہے نفرت پوری طرح سے دیش میں کچھ لوگ ہیں پورا دیش نہیں اب کچھ لوگ ہیں جو نفرت کی بات کر رہے ہیں دیکھیں ایسا ہے میں جس ٹوپک پہ آپ بہت گمبیر آپ نے بیمرش کیا بھی اور دیکھیں یہ ایک رنیتی ہے جو بھی جماعت شاشک بننا چاہے گی اور جس پہ چاہتی ہے تو اس پہ شاشن کرنے کی وہ طریقے ڈھونڈے کی بیلکو یوروپ کا اتیاس اور بھارت کا اتیاس گواہ کہ یہاں یوروپ میں بہت جادہ دھرم کا استعمال ہوا پھر دیرے دیرے بھارت میں جیسے دیشوں میں دھرم کا استعمال ہوا جب دھرم کا استعمال ہم شاشک کو ستر کرنے کے لئے وہ شکشم ہے اس میں کھین کہ نسلی ہیں ابھاز بھی چھپا ہوتا ہے پرندو میں ایک بات بھی دھیان رکھنے ہوگی ایک بچار دھارا جو چودووی پندری شدوی میں یوروپ میں دولپ ہی وہ اور ایک بچار دارہ سانسکرتی کرن سانسکرتی واد جتنا ہی ہم موسیقی 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 میں آجائیں گے تو آپ اس کے ساتھ نہیں لڑ پائیں گے تو یہ لڑائی بڑے ٹھنڈے دماغ سے لڑنے کی ہے یہ کوئی ہتھیاروں کی لڑائی نہیں ہے یہ کوئی جہاد نہیں ہے یہ مانسک جہاد ہے اگر آپ نے اس کو مانسک روپ سے ایڈمیٹ کر لیا یہ پرتیک سمیں میں ہوتا ہے ہر کالکھرن میں ہوتا ہے یہاں کوئی ورطمان کا سوال نہیں میں کر رہا ہوں میں کسی ویسے سندرب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سمان نگٹنا کرم کی بات کر رہا ہوں تو یہ تو رنیتی ہوتی ہے یہ کوپکرن ہوتے ہیں اور سمان جو کو بھڑکا دیا جاتا ہے ایسی اتیجک باتیں کہی جاتی ہیں کہ وہ پریشان ہو جائیں ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ نے بہت میرے خیال سے قیمتی رائے ہمارے ناظرین درشکوں کو دی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آخری آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو ایک لفظ میں کچھ کہنا چاہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں ہر بشر ایک سف میں کھڑا ہے اس کی چوکھٹ پہ نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے مدینے والے سے میرا سلام کہنا دوستو ارجن بھائی سے ہم نے آپ کو ایک مہین ایک باری گفتگو میں آج ہم نے حصہ لے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے دراصل یہ گیم آپ کے ساتھ کیسے کھیلے جاتے ہیں میں تمام دلیت مسلم پچھڑے ٹرائب سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ساجشیں آپ کے تحت ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھئے اور ان کو قائدے سے تھنڈے دماغ سے ان کا جواب تیار کریے ایڈوکیشن پر اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچے ایک آخری ایک سائیکلوجیکل مسئلہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اگر آپ کسی کو گالی دیتے ہو اور وہ سامنے والا ہز کے چل دیتا ہے اور اس کو وہ گالی نہیں کھاتا اور وہ ایک بوڈی اور فیجیکلی ایک ایسا جیسٹر دیتا ہے کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے بے وکوف ہے تم مطلب کانفیڈنٹ بوڈی لینگویج ایک بہتر بناتا ہے اور بہتر بنا کر سامنے والے کو صرف اشارے میں تھوڑا لیٹ ڈاؤن کر دیتا ہے تو وہ گالی اس کو واپس لگتی ہے اور وہ گصے میں پریشان ہو جاتا ہے جو یاتنا تمہیں دینا چاہتا ہے دراصل یہ اس کو ریٹیلیٹ ہوتا ہے اور اس کو واپس لگ جاتی ہے مانچک تناؤں کا شکار وہ ہو جاتا ہے اور آپ بچ جاتے ہیں تو ارجن بھائی کے تمام بات چیت کا جو مفہوم تھا وہ یہی تھا اور باقی ایک محبت کا بیغام انہوں نے آپ کو دیا ہمیں بھی دیا میں آخری لفظوں میں آپ کو یہ کہتے ہوئے پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ دوستو ہمیں ایک خوبصورت بہتر ہندوستان بنانا ہے جہاں سب ایک سب میں کھڑے ہوں نہ کوئی چھوٹا ہو نہ کوئی بڑا ہو اور اگر اس طرح کی صورت پیدا ہوتی ہے تو اس کو ذہنی طور پر اچھے لیڈروں کو آپ چنیئے اچھی قیادت کو آپ چنیئے کسی کے بہکاوے میں مت آئیے صرف چہرے یا برینڈنگ سے بچئے اور مجبوط ہندوستان بنانے کے لیے مجبوط سوچ کے ساتھ چلئے تمام چاہے وسورن ہوں دلیت ہوں مسلم ہوں ہم سب بھارتی ہیں ہم سب کو اس دیش کو لوگوں کی ساجیشوں سے بچانا ہے بچے ہوئی جو باتیں ہیں پھر انشاءاللہ ہم آگلے پروگراموں میں ان باتوں پر بات کرتے رہیں گے یہ وہ مدے ہیں جو آپ کو تھوڑا سا اپگریڈ کر سکتے ہیں سفر لمبا ہے جیسے ارجن بھائی نے کہا کہ ہزاروں سال کی جرنی ہے ایک دن میں یہ پوری ہونے والے نہیں ہیں مگر اس کو ہم ایک دوسرے تک پہنچائے اور سمجھیں اور میرے خیال سے اس پروگرام میں مجھے اجازت دیں تو انشاءاللہ زندے رہے تو کل پھر ملاقات ہوگی فیلال اجازت دیجئے گا دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز خدا حافظ